الکشمی جو ہے وہاں بھی دیکھنے میں لکشمی کے سمان ہی لگتی لیکن الکشمی اور لکشمی میں انتر کرنا بڑا کٹھن ہے بیدوں میں اس کی بھی پرارتھنا کی گئی سری شکت میں کہا گیا کہ الکشمیر میں نسیتام الکشمیر میں نسیتام الکشمی کا ناشو الکشمی ہمارے یہاں سے جائے کیوں کہ نہیں جائے گی تو سب نسیت کر دے گی الکشمیر میں نسیتام تو آم برنے یہ لکشمی میں تمہارا برن کرتا ہوں تو الکشمی اور لکشمی میں انتر کیا ہے یہی انتر ہے کہ جس کے آنے پر بھگوان آویں وہ لکشمی کیوں کہ لکشمی اکیلے آتی ہیں تب وہ الکشمی بن جاتے ہیں اور جب بھگوان کے ساتھ آتی ہیں تب وہ لکشمی رہتی ہیں اور دوسرا انتر بھگوان کے ساتھ جب آتی ہیں تب گرن پر بیٹھ کر کے آتی ہیں کیوں بھگوان کو بھی بیٹھنا ہے تو بھگوان کا واہن تو گرون ہے تو لکشمی جی بھی بھگوان کے ساتھ گرون پر بھی راجمان ہو کر کے آتی ہیں اور گرون کون ہے گرون مکھیلہ بیدہ نیڈہ دھی روڑھم گرون مکھیلہ بیدہ نیڈہ دھی روڑھم گرون جی مہاراج کون ہے بیدہ روپی گھونسلے میں رہنے والے پکشی راج ہیں گرون جی کا گھونسلہ کیا ہے پکشی گھونسلے میں رہتا ہے تو گرون جی مہاراج بھی پکشی ہیں کس گھونسلے میں رہتے ہیں بید جیسے گھونسلہ کے نرمان میں گھاس پات کی پتلے پتلے تنکے کو جوڑ کر کے گھونسلہ بنتا ہے اسی پرکار لاکھوں رچاؤں کے تنتوں سے نرمت جو بید گھوش ہے بید نیڈ ہے اس بید نیڈ کے اندر اس پیجڑے کے اندر گرون جی مہاراج رہتے ہیں نکھلا بید نیڈ آدھی رون جو بھگوان کو اپنے پیٹ پر بیٹھا کر وچنڈ کرتے ہیں ایسے ایٹ ڈیستت کے جو گرون جی مہاراج جب لکشمی آتی ہیں بھگوان کے ساتھ آتی ہیں اور جب بھگوان کے ساتھ نہیں آتی ہیں لکشمی جی تب اکیلے جب آتی ہیں تب گرون پہ نہیں آتی ہیں تب اولو پہ بیٹھ کے آتی ہیں لکشمی جی کا باہن اولو اسی لئے میں دیکھتا ہوں درگا پوجا میں سب مورتی بناتے ہیں دیوی کی بناویں سرسوٹی کی بناویں لکشمی جی کی بناتے ہیں اور لکشمی جی کے پہر ویک پاس اولو بیٹھائے رہتے ہیں یا لکشمی کی اکیلے کبھی پوجا کرو ہی مت جب لکشمی کی پوجا ہو تو نارائن کے ساتھ کیوں بھلے لکشمی اکیلے آئے گی تو اولو پہ بیٹھ کے آئے گی اور اولو پہ بیٹھ کر کے آنے کا مطلب بھولے تم کو اولو بنا کر کے چلی جائیں گی تم اولوہ ہی بن جاؤ گے اور گرون پر بیٹھ کر کے آئیں گی ارثات تمہاری سواری وہ کریں گی تمہارے یہاں آئیں گی تو گرون پر بیٹھ کر کے آئیں گی اور گرون کون ہے بھولے بیداتما ہے بیداتما بھہگے سورو جوا نکام آیا جگن موہینی تو بیداتما گرون مہاراج ہے تو لکشمی جب گرون پر بیٹھ کر کے آتی ہیں تو گیان کو لے کر کے آتی ہیں گرون جی مہاراج گیان اسوروپ ہے بیداتما ہے آپ کے جیون میں گیان ہوگا دبتہ ہوگی پویترتہ ہوگی اور اگر لکشمی اکیلے آئیں تو اللو پر بیٹھ کے آئیں اور اللو کو رات میں دکھتا ہے دن میں دکھوئے نہیں کرتا دن مانے پرکاش رات پری مانے اندکار پرکاش مانے گیان اندکار مانے اجیان ارثات اللو کی گتی اجیان میں ہوتی ہے اندکار میں ہوتی ہے پرکاش میں اس کی گتی نہیں ہوتی اسی پرکار بھگوان سے رہت لکشمی جب آتی ہیں تو وہاں لکشمی چلی جاتی ہیں کلو کو سورے دکھتا نہیں مراج کیسے پہچانے کی لکشمی آئیں کیا لکشمی آئیں ایک سوٹ رہے اس کو پہچاننے کا جب لکشمی جی بھگوان کے ساتھ آتی ہیں لکشمی کے روپ میں آتی ہیں تب جب بھگوان کے ساتھ آتی ہیں تو لکشمی کے آنے پر اچھے کام ہونے لگتے ہیں آپ کے گھر میں خوب دھن آیا بیاپار بڑھا کھیتی بڑھی کاروبار بڑھا کھم مال آ رہا ہے اب کیسے نرنے کرو کی لکشمی آئیں کی الکشمی آئیں تولے دھن کے آنے کے بعد یقی کرنے کی اکشہ ہو دان کرنے کی اکشہ ہو بھندارہ کرنے کی اکشہ ہو اچھے کام میں دھن لگانے کی پربرتی پیدا ہو اور آپ کا دھن ستکرم میں لگ رہا ہے تو سمجھ لو لکشمی آئیں وہ نارائن کے پاس جا رہی ہیں دھرمس پروپ پرماتما کے پاس ان کی سیوہ میں جا رہی ہیں یہی پہچان ہے اور دھن آنے کے بعد خوب روپیہ کمائے دھن کھوب آ گیا کاروبار کھوب بڑھ گیا اب بدماسی سدھرنے لگی کیا بدماسی بولے ہوتلنگ کرو بوتلنگ کرو یہ سب سارا کام جب شروع ہو گیا تو سمجھ لو لکشمی نہیں آئی الکشمی آئی ہیں اب یہ تمہارا سرب ناس کرا کر کے تب یہاں سے جائیں یہی پہچان ہے تو لکشمی جی کو پرابت کرنے کے لئے راوڑ نے نکلی سونے کا امرگ بھیٹ کیا تو بھگوان نے کہا تم میرے ساتھ چطورائی کر رہے ہو تو میں بھی چطورائی کروں گا بھگوان تو پرم چطور سیرو مانی بھگوان سے چطورائی مت کرو اگر چطور بننا ہی ہے تو واسطوں میں چطورتا کیا ہے پہلے یہ جانو چطورتا کہتے کس کو لوگ کہتے مراج ہم بڑے چطور ہیں بڑے بودیمان لیکن آچاریوں نے کہا کہ سنسار میں لوگوں کو اپنی بودیمانی سے اپنے بشمے کر کے ان کو اپنے انکول کر کے دھن سمبتی بھائی بھو کما لینا یہ چطورائی نہیں ہے یہ چطورائی تو بیشیا کے پاس بھی ہوتی ہے پر من پر دھن ہرن کو بیشیا ہوں پر بین پر من اور پر دھن کا ہرن کرنے میں تو بیشیا ہم سے آپ سے زیادہ پر بین ہے بڑے یہاں چکک مٹک کر کے ایک نجارہ مارے سب لوگ سب لٹائے دیں تو پر من پر دھن ہرن کو بیشیا ہوں پر بین وہلے تو چطورتہ کیا ہے کہتے ہیں کہ تلسی سوئی چطورتہ رام بھگت رس لین اصلی چطورتہ یہ ہے کہ ہم بھگوان کی بھکتی میں لین ہو یہ چطورائی ہے اس دنیا میں آ کر کے سب سے چطور پرانی کون ہے لوگ کہتے ہیں مہاراج بڑے چطور ہیں بڑے چالانک ہیں لیکن واستوں میں اصلی چالانک کون ہے یہ مہاراج بڑے چالانک ہوتے مارا اصلی چالانک یہ ہی جانتے ہیں کیا چالانک وہلے شاستر کہتا ہے یا لوکت بھگ سادھینی چطورتہ سا چاتوری چاتوری چطورتہ کیا ہے وہلے یا لوکت بھگ سادھینی جو لوگ اور پرلوک دونوں کو بنا دے اسی کا نام چاتوری ہے وہ دیمان وہی ہے جو اس دنیا میں رہ کر یشکیرتی کما کر کے لوگ کو بھی بنا لے اور بھجن پوزن کر کے بھگوان کی بھکتی کر کے آرادنا کر کے اپنے پرلوک کو بھی بنا لے وہی چطور یا لوکت بھگ سادھینی چطورتہ سا چاتوری چاتوری واسطوک چطورتہ تو وہی ہے اور اس چطورائی میں مہاتما لوگ پسل ہیں یہاں بھی ان کا کوئی گڑبڑ نہیں جاتا ہے دھروانی تس سے نسینتی ادھروان نشٹ میں وہی اس کا دھروب بھی چلا جاتا ہے اور ادھرو تو پہلے سے ہی نشٹ اسی پرکار دھروب پرماتما ہے جو پورڑ تطور ہیں نشت تطور ہیں اس تطور کی ور نجا کر انشت تطور جب ہم بھاگتے ہیں تو انشت بھی ہاتھ نہیں لگتا اور جس کو ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ملتا تو یہی چاتوری ہے کہ لوگ اور پرلوک دونوں بن جائے تو رامڑ نے چطورتا کی تو بھگوان نے ان سے بھی چطورتا کر لی تو بھگوان تو یہی بات میں کہہ رہا تھا تو جب کوئی بھگوان کا بھجن کرتا ہے آپ بھگوان کا بھجن کرو گے تو بھگوان بھی آپ کا بھجن کریں گے اور نہ کریں تو کہو کہ مہراج ہم نے آپ بھجن کیا آپ ہمارا بھجن کرو آپ کر سکتے ہیں کہنے کے لئے آپ کو میں پرمان دیتا ہوں شریمت بھاگوات میں چلئے راس پنچات دھیائی میں جب بھگوان نے راس لیلا کے سمیں بنسی بجا کر گوپیوں کا آوہن کیا گوپیاں آگئیں بنسی کی دھنی سن کر کتھا آپ نے سنی ہے کئی بار میں نے سنایا ہے پندرہ سال سے سنائی رہی سن کتنے ایسے سن بولتے مہاراج سب سنائی چکے ہیں کئی بار سنے بھی ہیں کہ گوپیاں جب چلیں تو اپنے گھر کے سارے کارے کو چھوڑ دیا کوئی بھوزن بنا رہی تھی کوئی پتی کو بھوزن کرا رہی تھی کوئی بچے کو دودھ پلا رہی تھی کوئی گھر میں گوبر لیپ رہی تھی سب چھوڑ کر چل پڑی جو لیکن بعد میں بھگوان نے چلی جاؤ تو گوپیاں بڑی دکھی ہو گئی اور گوپیوں نے بھگوان سے کہا کہ آپ بڑے نشتر ہو سیام سندر ایسے ہی چلے جاؤ سوچا بھی نہیں ایک بات کیا سمجھائے ہم کوئی کامی نہیں کہ آپ کے روپ زندر کو دیکھ کر بھوگ یتم کے لیے سب کچھ تیاغ 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 کامی کامی مانے سوارت ہی جہاں سوارت ہوتا ہے وہاں پر اپنے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور پریم میں پریمی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے گوپیاں کہتی ہم کامینی نہیں ہم پریمی ہیں آپ کے لیے ہم نے بہت پریمی کچھ کچھ ہم اپنے اندری سکھ کے لیے آپ کے پاس آئی ہوتی تو بہت سج دھج کر کے آتے ہم بہت سج کامی پریش کو اپنے ورش میں کرنے کے لیے سنگار آدی کے دوارہ ان کے من کو چت کو چڑاتی ہم بھی سج دھج کر کے آتی ہیں لیکن ہمارا روپ دیکھو سریر کا بھی دھیان نہیں رہا دیڑ آنکھ میں کاجل لگی ہے انجنت کاش چلو چنے گوپیا کہتی ہم کو اپنے آبھوشن کی سدھی نہیں رہی کان کے کندل کو ناک میں پہن لیا ناک کے جھم ناک کی نت کو کان میں ڈال لیا اگر کامینی ہوتی تو سجکر کی آتی کپڑے دیکھو ساڑی کا اوپر کا حصہ نیچے نیچے کا حصہ اوپر جس چولی کو باندھتے سمی اس کے بندھن آگے باندھے جاتے اس کو پیچھے باندھ دیا گوپیا اس روپ میں آئی گوپیا کہتی ہمارے اندر کام نہیں ہم تو آپ سے فریم کرتی ہم نے آپ کے لئے سب کچھ تیاغ ہے دیکھو دیڑھ آنکھ میں کاجل لگایا اتنا بچہ آتھ لگا دیکھ لو تو تمہارے موح پود دے ایک گوپی نے کہا میں گھر لیپ رہی تھی آپ کی بنسی کی دھنی سنائی پڑی کارے چھوڑ کر دوڑ پڑی ہاتھ بھی نہیں دھویا گوبر کا ہاتھ آگے دکھا دیا تو تمہارے موح پود پھشن بھگوان نے کہا نہیں ہمارے موح میں مت پود گوپیاں کہتی ہیں مراج آپ کہتے ہو چلے جاؤ چلے جاؤ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تو گوپیاں کہتی ہیں کہ آپ کے لئے ہم نے سب کچھ چھوڑا تو آپ میرا بھجن کرو وہ لے کیسے بھجن کرے تو گوپیاں کہتی بھکتا بھجس و رب گرہ مات جاس مان دے و ی تھ دی پوروش بھج تی ممو کش وہی بات میں کہہ رہا تھا بھائی بھجن کرتے ہو تو بھگوان آپ کا بھجن کریں گے اور اگر آپ بھجن بھگوان نہیں کرتے تو آپ بھگوان سے کہو بھائی مارا بھجن کرو ہم تمہارا کرتے گوپیوں نے کہا بھگتا بھجس صدر بھج رحمہ تی جاس مان دے و ادھ ادھ پرش بھج بھج چلی جاؤ گوپیوں نے کہا آپ کی باتوں کو سن کر تو آپ کا موہ بھگوان چلے جائیں لیکن جائیں تو کیسے جائیں پادو پدم نچل تستو پادم اولاد یامت قسم برج مط کرو امت اگر میرے پیر چل کر اس دشا میں جانے کو تیار دیں تو کہنے کا تات پری تات تتو بھجام بھکت بھگوان کی کثا سنتے ہیں تو بھگوان بھکت کی کثا سنتے ہیں یہی بات میں نے کہی بھرت جی مہاراج بھگوان کے بھکت ہیں بھرت جی بھگوان کی کثا سنتے ہیں بھگو چلتر سنتے ہیں ہنوان جی مہاراج نے دونوں کے دکھ کو دور کیا شی جانکی جی کے دکھ کو اور بھرت جی دونوں کے پاس بھگوان نے ہنوان کو ہی دودھ بنا کر بھیجا تو ہنوان جی نے کون سی گھٹی پلائی جانکی جی کو کون سی گھٹی پلائی بھرت جی کو جو ان کے دکھ کو دور کیا بھگوان کی کثا سنا کر دکھ کو دور کیا رام چند گن برن سنا سی 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 تا کر دکھ بھگوان کے چرتر کو سنا کر کے حنوان جی نے جانکی جی کلیش کو دور کیا اور بھرت جی دکھ کو دور کیا تو بھگوان کے چرتر کو سنتے ہیں تو بھگوان بھگوان چرتر کو سن